اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں ایک کاللج آف فیزیشنس انسائجنس کا فیلو ہوں آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا ہو یہ ہے کہ پینس میں بلڈ یا آپ کے عزوز تناسل میں بلڈ کی سرکولیشن کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو پوری اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جاؤں اور آج کے موضوع کی ڈیٹیل میں جاؤں میری خواہش ہوگی اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید مفید ویڈیوز لاسکوں جو آپ کا عزوز تناسل ہے وہ بیسکلی خون سے چلتا ہے خون اس میں سب سے امپورٹنٹ جز ہے یہ نہیں ہے کہ دیگر اجزاء اس میں کام نہیں کرتے اس میں آپ کے ہارمونز کام کرتے ہیں اس کے آپ کے نیرز اور یا آپ کے آساب کام کرتے ہیں اس میں آپ کی سنسیشنز کام کرتی ہیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں جو آپ سمیل کر رہے ہیں جو آپ آپ کی ساری انٹریکشن اس کے بلڈ فلو کو یا آپ کی جو پینس ہے اس کے بلڈ فلو کو کنٹرول کرتے ہیں جو بلڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ جزف ہے تو خوشیاری یا ایریکشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بنیادی جو کھیل ہے جو بنیادی جو اس کا میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خون جائے لیکن خون واپس نہ آئے اور جتنی دیر تک خون اس میں رکا رہتا ہے وہ سختی رہتی ہے جتنا اچھا خون رکا رہتا ہے اتنی سختی بہتر ہوتی ہے اگر آپ کا خون اندر جا رہا ہے اور واپس بھی آ رہا ہے تو آپ کو جو سختی ہوگی وہ نرم ہوگی یا اگر آپ کا خون اندر ہی پوری طرح نہیں جا رہا تو پھر بھی آپ کو جو سختی ہے وہ کم ہوگی لہٰذا مجھ سے جو سوال کی جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا طریقہ کار ہیں جن سے ہم اپنے عضو تناسل کو کے اندر بلڈ کی سیکولیشن بہتر کر سکتے ہیں یاد رکھیں اگر تو آپ کا عضو تناسل میں کوئی شریان یا خون کی کوئی شریان بند نہیں ہے اور اس میں خون پراپر طریقے سے بہ رہا ہے یا جا رہا ہے تو پھر تو آپ کو صرف اس کو سسٹین کرنا ہے تاکہ وہ جو آپ کی سختی ہے وہ کافی دیر عمر تک کیلئے برقرار رہے لیکن اگر آپ کی خون کی شریان بند ہے اور خون اندر تک نہیں پہنچ رہا تو اس کے لئے پھر ہمیں علاج کرنے پڑتے ہیں مارڈرن دنیا میں اگر آپ کی کوئی آٹری بند ہے تو اس کے لئے جس طرح دل کی انجیوگرافی ہوتی ہے اسی طریقے سے پینس کی بھی آپ انجیوگرافی کی جاتی ہے اور ہم اس میں بھی سٹینڈ ڈال کے اس کو کھول سکتے ہیں یہ صرف ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سی مایکرو سرجریز ہیں جس کے ذریعے سے ہم پینس کی بلڈ سرکولیشن بہتر کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ بلڈ اندر نہیں جا رہا اسی طریقے سے اگر پینس میں بلڈ لیک کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس سرجریز ہیں اور اس کے لئے بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ٹھیک ہوشاری آ رہی ہے اور ایریکشن ٹھیک آ رہی ہے ان کے لئے میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی ڈائٹ اور اپنی ایکسرسائز کا خاص خیال رکھیں میرے اسی چینل پہ میں نے پیلوک فلور ایکسرسائزز اپلوڈ کیوئی ہیں ان کو دیکھیں اور ریگلرلی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں سیکس کا جو بنیادی حصول ہے اس کو یاد رکھیں کہ جب تک آپ سیکس کرتے رہیں گے آپ کو سیکس کرنے میں اور ہوشاری آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ کو آپ سیکس چھوڑ دیں گے لیچس اگر آپ نے آپ کی شریک حیات آپ سے جدہ ہو گئی لیچس اگر ایج آر 55 یا 56 یا اسی دوران اسی ایج بیکٹ میں یا 60 کے بعد اور آپ نے سیکس کرنا چھوڑ دیا تو آپ کو ہوشاری آنے میں بہت پرابلم ہوگی سو سمٹائمز میں اپنے پیشنٹس جو ایسے ہیں اور جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور لیچس اگر ان کو ابھی شادی میں ٹائم ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ماسٹر بیٹ کر سکتے ہیں آپ سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے عوضو تناسل کو سختی دلوا سکتے ہیں وقتن فوقتن اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو خود سختی دلانا ہے اور جو ایکسرسائز کے بعد سختی آنا ہے عام طور پر جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو مارننگ ڈریکشنز ہیں صبح کی جو ہشاری ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور جو آپ مینولی کرتے ہیں اس میں آپ کی جو دن کی ہشاری ہے اور جو آپ کی سیکلوجیکل انوالمنٹ ہے اس میں وہ بہتر ہوتی ہے سو بنیادی طور پر چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز اور ہاؤ فریقنٹلی آپ سیکس کرتے رہتے ہیں یہ ان چیزوں پر منصر ہوتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی